تیگ ٹی وی اپٹیٹس سیو اپٹیٹس سیو اپاوٹ کرونا سچویشن ان کانیدا اور اراؤنڈ دگلوب ڈیلی کانیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اوردو انلی اٹر تیگ ٹی وی کانیڈا میں شدید بارشوں سے نئے دوفان کا خطرہ شہریوں کو انخلاق کے ہکمار بریٹش کولمبیا میں ہزاروں افراد لینڈ سیلائڈنگ کے سب اپنسے ہوئے ہیں صوبہ میں اب تک چار افراد ہلاک ہو چکے ہیں کینیڈا کی نئی وفاقی کابینہ ایوان میں واپس پہنچ گئی کورونا وارث سمیت ٹوڈوں کو دیگر کئی چیلنجز کا سامنا نئی کابینہ میں معمولی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری وریزوں کے مجموعی تعدہ سترہ لاکھ ستر ہزار ایک سو چھے تک جا پہنچی ٹورنٹو میں سکولوں کو کورونا وارث کے پھیلاؤں کے بعد بند کر آ دیا گیا اقوام متحدہ کا لیگر فریم ورک میں تبدیلی کے لیے امریکہ پر زور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ قانونی فریم ورک کے حوالے سے داخلی سطح پر نئی ڈیل کی ضرورت ہے اقلیتوں کے خلاف منافرت کے جرائیں بڑھ رہے ہیں افغانستان کا پھر امریکہ سے منجمن دساز سے بحال کرنے کا مطالبہ کابل میں پاکستان کی جانب سے جنہ اسپتال قائم جن اسپتال افغانستان کا دوسرا سب سے بڑا اسپتال ہے دنیا بھر میں کورونا وارث کا پھیلاؤ جاری متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ پچاسی لاکھ ساٹھ ہزار چارسو بیالیس تک جا پہنچی فرانس میں کورونا کی پانچ فی لہر کا آقاس ہو گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا میں شدید بارشوں سے نئے طوفان کا خطرہ مندلانے لگا آفزدہ علاقوں میں لوگوں کو انخلاق کے حکمات جاری کر دی گئے وزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا میں شدید بارشوں سے نئے طوفان کا خطرہ مندلانے لگا آفزدہ علاقوں میں لوگوں کو انخلاق کے حکمات جاری کر دی گئے کینیجن مہرین موسمیات نے بارش نوے ملی میٹر تک ریکارڈ ہونے اور الاسکا کی سرحد کے قریب برف پگھلنے سے نکاسی آپ کے نظام کے مفلوچ ہونے سے متعلق خبردار کیا ہے دریاؤں کی سطح بلند ہونے پر قریبی آبادی کو انخلاقی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں بارشوں کے خطرناک اسپیل کے نتیجے میں اب تک چار اموار جبکہ ہزاروں افراند لائنڈ سلائڈنگ سے تحال فسے ہوئے ہیں اس سے قبل بریٹش کولمبیا میں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ شدید تارشوں کے بعد صوبے کو سلاوی صورتحال کا سامنا ہے جس کے بعد علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے نشیبی علاقوں سے اب تک اٹھارہ ہزار سے زائد لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں تاہم پریمیر نے اپیل کی ہے کہ لوگ غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکنے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اشیاء ضرورت کی چیزوں کا زخیرہ نہ کریں کیونکہ سلاوی صورتحال کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہونے کا خدشہ ہے معلوم ہوا ہے کہ صوبے میں لینڈ سلائٹ اور سلاوی کی وجہ سے نقل و حمل میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے کینیڈا میں عرقین پارلیمنٹ دوبارہ ایوان میں واپس پہنچ گئے جنہیں تباہ حال معیشت کی بحالی، محولیاتی تبدیلی، مقامی قبائے سے تعلقات کی بہتری جیسے مسائل کا سامنا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں عرقین پارلیمنٹ دوبارہ ایوان میں واپس پہنچ گئے یہ ایک نئی پارلیمنٹ ہے جو 20 ستمبر کو ہونے والے انتخابات کے بعد تقریباً پرانی پارلیمنٹ سے ملتی جلتی نظر آتی ہے جس میں صرف چند نشستوں پر تبدیلی نظر آئی اور جیسٹن ٹروڈو کے لبرلز کو دوبارہ اقلیت میں چنا گیا ٹروڈو کی ٹیم کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے جن میں کوویڈ نائنٹین کے خلال چاری جنگ، تباہ حال معیشت کی بحالی، محولیاتی تبدیلی، مقامی قبائل سے تعلقات کی بہتری شامل ہے کنزرویٹیس نے زیادہ تر لبرل اقدامات کی سخت مخالفت کی ہے جس کی وجہ سے حکومت کو بنیادی طور پر انڈی پی اور کبھی کبار بلوک کی وکرز پر انحصار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ قانون سازی منظور کر سکے اور اعتماد کے ووٹوں سے بچ سکے ٹورنٹو پبلک ہیلتھ کے مطابق ٹورنٹو کے پبلک سکول میں کرونا کی تشقیص ہوئی ہے اور متعدد طلبہ میں کرونا وارس کی تشقیص ہوئی جس کے بعد حکام نے سکول کو بند کرا دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ ستر ہزار ایک سو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار پانس سو چھبیس ہو گئیں ملک بھر میں سترہ لاکھ سولہ ہزار چھے سو ترہ پن سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیلیو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ بارہ ہزار تین سو اٹھارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار نو سو ارسٹھ ہے ٹرونٹو میں اسکولوں میں کرونا وائرس کے بھیلاؤ کے بعد اسکولوں کو بند کرایا چاہ رہا ہے ٹرونٹو پبلک ہیل کے مطابق ٹرونٹو کے پبلک اسکول میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اور متعدد طلبہ میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی جس کے بعد حکام نے اسکول کو بند کرا دیا جبکہ مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ انتالیس ہزار ساتھ سو تیرے سٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار پانچ سو ساٹھ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ باتیس ہزار ساتھ سو اکاون افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو سترہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ پندر ہزار چھ سو اٹھاسی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار تین سو تین ہے اقوام متحدہ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ لیگل فریمورک میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کرے تاکہ نسلی اقلیتوں کے حقوق یقینی بنائے جا سکیں اقلیتوں کو عدم مساوہ تاثب اور تنہا کیے جانے کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اقوام متحدہ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ لیگل فریمورک میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کرے تاکہ نسلی اقلیتوں کے حقوق یقینی بنائے جا سکیں اقوام متحدہ میں اقلیتوں سے مطالق حقوق کے خصوصی مندوب نے کہا ہے کہ امریکہ کو قانونی فریمورک کے حوالے سے داخلی سطح پر نئی ڈیل کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ان جمہوریتوں میں سے ہے جہاں انسان حقوق اور ان کے تحفظ سے مطالق قانون سازی نامکمل ہے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب نے کہا کہ ساٹھ برس پرانے قوانین تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں رہے جن کی وجہ سے اقلیتوں کو عدم مساوات تاثر اور تنہا کیے چانے کا سامنا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ اقلیتوں کے خلاف منافرت کے جرائم بڑھ رہے ہیں جس سے سیاہ فارم سب سے زیادہ متاثر ہیں فرنینڈ ڈی ویرینز کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ سیاہ فارموں کو وفاقی اور ریاستی سطح پر ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رکھا جائے گا افغانستان نے ایک بار پھر امریکہ سے افغانستان کے منجمل اساس بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں افغانستان نے ایک بار پھر امریکہ سے افغانستان کے منجمل اساس بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا افغان نگرہ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان سے اب جنگ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ کی جانب سے افغان اساس منجمل کیے جانے کو بلا سبب قرار دے دیا چائنہ ریڈیو انٹرنیشنل کو انٹرویو میں امیر خان متقی نے سوال اٹھایا کہ امریکہ کی اغوانستان سے اب کوئی فوجی محاذ آ رہا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں اب اغوان اساس منجمت کرنے کی کیا وجہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ اغوانستان کے ہی اساس منجمت کر کے امریکہ اغوانستان کو ہی انسانی امداد دینے کا کہتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ اغوانستان کے ساہے نو ارب ڈالر کے اساسے امرات اسلامیہ کے نہیں اغوان عوان کے ہیں امریکہ کو اغوانستان کے منجمت اساسے فوری جاری کرنے چاہیے رمہ ماں اغوان وزیر خرجہ اغوان اساسے غیر منجمت کروانے کے لیے امریکی کانگریس کو بھی خط دکھے جا چکے ہیں اغوانستان کے دارہ حکومت کابل میں پاکستان کی جانب سے قائم جنہ اسپتال میں پاکستانی ڈاکٹر مریضوں کے علاج میں مصروف عمل ہیں رپورٹ سے مطابق گزشتہ روز پاکستانی ڈاکٹروں کی ٹیم نے 625 مریضوں کی آنکھوں کا معینہ کیا جبکہ 34 مریضوں کی سرجری کی گئی اس سے پہلے پاکستانی ڈاکٹر اغوانستان کے علاقے خوست میں بھی آنکھوں کا کیمپ لگا چکے ہیں حکومت پاکستان کا تیار کردہ 220وں پر مشتمل کابل کا جنہ اسپتال اغوانستان کا دوسرا سب سے بڑا اسپتال ہے فرانس میں کرونا کی پانچویں لہر کا آغاز ہو گیا ہے جس میں نئے کیسز کی تعداد میں بجلی کی رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں فرانس میں کرونا کی پانچویں لہر کا آغاز ہو گیا ہے جس میں نئے کیسز کی تعداد میں بجلی کی رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے رپورٹ کے مطابق فرانس میں وائرس کے نئے کیسز کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے چابیس گھنٹوں کے دوران روزانہ کی بنیاد پر کوویٹ کے نئے کیسز میں دگنا اضافہ ہوا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ پچیاسی لاکھ ساٹھ ہزار چار سو بیالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات اکاون لاکھ اٹھتر ہزار اکاون ہو گئیں جبکہ تئیس کروڑ چالیس لاکھ چالیس ہزار نا سو پیتیس کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ چارانوے ہزار آٹھ سو چانسٹھ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد چار کروڑ ستاسی لاکھ اٹھالیس ہزار پانس سو سرسٹھ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد عبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ چہسٹھ ہزار ایک سو سنتالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ پیتالیس لاکھ چھبیس ہزار چار سو اسی مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات پچھتر ہزار دو سو پیتیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پچھاسی لاکھ چھانوے ہزار چار سو دس ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار ترپن ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ساتھ لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو پینسٹھ ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں اٹھانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار آٹھ سو چھبیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار پانچ سو اٹھارہ تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تیک ٹی وی موسیقی